اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل سیلف سٹڈی وید فرحان تو آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان ائر فورس کی نیو کمی جوابز 2021 کے ریلیٹڈ کچھ ڈسکسن کرتے ہیں کہ ان جوابز کے لیے اپلائے کیسے کرتے ہیں دن سلپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور اس ٹیس کے انسٹرکشنز اور انڈ پہ ہم پیپر پیٹرن کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس پوزشن سے کتنے کوششنز آتے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی تو سب سے پہلے تو ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہے جس پر آپ کے سامنے جی ڈی پی اور ایرنٹیکل انجنرنگ ائر ڈیفنس اور لوجسٹکس اور ایرمن انسپیشل ڈیوٹیز سب جو پوسٹ ہیں ان کے روارے میں کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیسے ان میں اپنا کرائیٹریہ چیک کر سکتے ہیں آپ جوائن پی اے ایف سے اپلائی کر سکتے ہیں سمپلی گوگل پر ٹائپ کر کے تو نیکسٹ آپ کے سامنے جب آپ اپلائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے ایک سلپ جنریٹ ہوگی جو کہ بلکل اس طرح کی ہوگی تو یہ سلپ آپ نے پرنٹ کروا لینی ہے اور اس پر اپنی ایک فوٹو پیسٹ کر دینی ہے آن دا رائٹ سائیڈ کورنر پر تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کا سینٹر مینشن ہوگا پاکسان ائر فورس کے لوگوں کے ساتھ ہی تو یہ میں نے خود اپلائی کیا تھا تو یہ فیصلہ بہت سینٹر ہے میرا تو میں انشاءاللہ ٹیسٹ دینے جاؤں گا چار سیپٹیمبر کو تو اکثر بچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم جو ٹیسٹ دینے جائیں گے تو ہم تھوڑا بہت لیٹ ہو جائیں تو آپ جب بھی جائیں آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو اسی طرح آپ کے یہ جو ایج ہے یہاں پہ آپ کی دس اپریل تک دو ہزار بائیس تک جو ٹوئنٹی ٹوئیئرز ایج ہے وہ مست ہونی چاہیے تو اسی طرح میری ٹوئنٹی ونڈیئرز اینڈ فور منٹس بنتی ہے تو ایج کا بھی کافی ایشو بن سکتا ہے آپ یہاں سے ہی دیکھ کر جائیں تو نیکسٹ یہ ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ نے یہاں پہ لکھایا کہ تھرٹی منٹس جو ہے وہ بیفور پہنچنا ہے ٹیسٹے جو کچھ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے پہنچ جانا ہے پھر بھی تو بہت سے بچے یہ قویسٹنز کرتے ہیں کہ جو سمارٹ کارڈ ہے کیا وہ لازمی ہے تو بالکل یہ لازمی ہے آپ کا جو نیشنل ایڈینٹی کارڈ ہے وہ سمارٹ کارڈ ہوتا ہے تو سمارٹ کارڈ کون سا ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ کارڈ موجود ہے تو یہی کارڈ جو ہے وہ سمارٹ کارڈ ہوتا ہے جس پہ ایک چپ کا نشان ہوتا ہے تو سیون فیفٹی روپیس لگتے ہیں اگر آپ کے پاس کارڈ موجود نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں اوہر وائز آپ سیون ڈیز بھی ارجنٹ فی کے ساتھ بنوا سکتے ہیں تو جو آپ کے فائدر ہیں ان کی ایک ٹیسٹڈ فوٹو کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے then all original documents آپ کے ڈگریز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے including detailed marks and senards اور اس طرح آپ کے جو بھی documents ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اب یہاں پہ senards اور جو ڈی ایم سی یعنی آپ کی detailed marks sheet ہوتی ہے وہ دونوں آپ کے سپاس موجود ہونے چاہیے اس طرح ordinary level اور advanced level کے students ہیں ان کے پاس ان کے equivalent certificates ہونے چاہیے اور آپ کے پاس two fresh passport size photographs ہونی چاہیے اب next آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہ laptops mobile phones and bags and different جو چیزیں آپ نے نہیں لے کر جانی ساتھ تو اپنے mobile وغیرہ گھر پہ رکھ کے جائیں next آپ کا جو test کے related information ہے کہ آپ کا test کن میں سے ہوگا سب سے پہلے تو آپ کا test جو ہوتا ہے online based computer based ہوتا ہے intelligence physics اور english میں سے آپ کا GDP analytical engineering جو ہے اس میں آپ کا maths کا portion بھی add ہوتا ہے اور اگر آپ accounts کے ہیں accounts میں apply کیا اپنا تو accounts جو accounting subject ہے اس میں بھی text conduct کیا جائے گا تو mainly یہ تین چیزیں ہوتے ہیں test میں next اب آپ کا GDP اور دوسرے جو test ہوتے ہیں ان کا syllabus کیا ہوتا ہے تو syllabus intelligence test جو ہوتا ہے وہ verbal اور non-verbal پر consist کرتا ہے اب verbal اور non-verbal کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے میری دوسری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ لینی ہیں اس میں آپ کے number series and coding کے اور different questions آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں آپ کے 100 MCQs ہوں گے اور 40 minutes اب یہی سب سے بڑا task ہے کہ آپ کا time کم ہوتا ہے اور MCQs زیادہ ہوتے ہیں آپ کی intelligence IQ کو test کیا جاتا ہے کہ آپ کس قدر sharply answer دے سکتے ہیں تو آپ کو full prepare ہو کے جانا ہے یہی marks ہوتے ہیں آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم pass کر لیں گے تو ہماری selection ہو جائے گی بٹ ایسا نہیں ہے جب آپ ISSB میں جاتے ہیں تو آپ کی یہ جو rating ہوتی ہے یہ count کی جاتی ہے کہ آپ نے کنے percent marks gain کیے ہیں intelligence میں جو initial test ہوتا ہے تو آپ نے یہ full zeal and zest سے test دینا ہے اور بالکل prepare کر کے جانا ہے تو next جو آپ کا portion ہوتا ہے وہ physics ہوتا ہے physics آپ کی کوئی بہت مشکل physics کے question نہیں ہوتے آپ کے only first year اور second year کے اگر آپ نے maths اور physics sorry اچھی طرح پڑی ہے تو آپ کے physics کا portion تو بالکل ہو جاتا ہے اور اس میں time بھی کافی ہوتا ہے 40 minutes میں 75 ہوتے ہیں questions زیادہ آپ کے motion force acceleration ان چیزوں سے ہی آتے ہیں اور اس کو زیادہ first year کی physics کو زیادہ اپنے concentrate کرنا ہے next English کی جو basic grammar ہوتی ہے اس کے questions ہوتے ہیں وہ آپ کے propositions ہوتی ہیں basic tense ہوتے ہیں جو آپ کے present past and future active passive wise and then آپ کے idioms اور یہ چیزیں آپ clear کر لیں تو آپ کا جو English کا portion ہے تو وہ تو بہت ہی easily ہو جائے گا یہاں پہ بھی 40 minutes ہیں اور 100 questions ہیں تو اتنا difficult کام نہیں ہے اور ایک اور بات یہاں پہ discuss کرتا چلوں کہ اگر آپ intelligence questions جو ہوتے ہیں first part آپ کا اگر آپ وہ clear نہیں کر پاتے 50% marks اگر آپ لیں گے تو آپ physics کا portion تب ہی open ہوگا otherwise 50% سے اگر آپ کی percentage low ہوتی ہے تو آپ کا یہ physics کا جو part ہے وہ open نہیں اور آپ کا screen پر sorry لکھا ہوا آئے گا تو next time کے لیے آپ کو prepare ہو کے پھر جانا پڑے گا but اگر آپ intelligence click کرتے ہیں then آپ کا physics click کرتے ہیں then آپ English click کرتے ہیں then آپ کی screen پر آپ کو next procedure کے بارے بتا دیا جائے گا